ناظرین میں آج ایک بہت ہی احساس مسئلے کی طرف اور جس سے بہت زیادہ لوگ تکلیف میں مطلب ہیں، سفر کر رہے ہیں جیسے ہم ڈیابیٹیز کا شکار ہوتے ہیں یا ایج میں بڑھتے ہیں ہمارے ہاتھ پیٹ سننے ہونے لگتے ہیں، نام ہونے لگتے ہیں، ان میں محسوسات کی کمی ہونے لگتی ہے ان میں اس حد تک ریفلیکسز ویک ہو جاتی ہیں کہ اس میں اگر ٹوکر لگے یا جھوٹا پہنتے ہوئے آپ کو پتہ نہیں لگتا کب گر جاتا ہے، کب چاہتا ہے اور اس میں پرابلم آنے لگتے ہیں اور ہمیں ایک جو اچھی زندگی ہے اس سے ہم محروب ہونے ہم قوالیٹی آف لائف جو ہے ہماری متاثر ہونے لگتی ہے اور ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دکھتے محسوس کرنا یہ ہے کہ اس کو ایک شرین کرتے ہوئے پیریفرل مینز اگر میں اس کو بتاؤں تو یہ وہ نیوز ہیں جو کہ آپ کے آوٹر ایجز پہ اور آپ کے آرگنز کو کنیکٹیں اگر میں دوبارہ اس کو نیورو پیتھی کو تقسیم کروں تو اس نے نیورو آپ کی نیوز جو پوری باڈے میں پھیلی ہوئی ہیں اور پیتھی دیکھ مینز کہ ڈیمیج ڈانٹو دیکھ ڈیزیز ان میں ان میں پرابلم کیا ہے؟ سوکھڑ گئے ہیں تانگ ہو گئے ہیں اناسٹی سٹی جاتی رہی ہے اس سے میں پہلے ادرحال کا ساتھ تھوڑا تعرف کرا دوں کہ نیورو سسٹم کے بیسیکلی اگر آپ سیڈرل نیورو سسٹم گیچتے لیں تو دو ہی سسٹیں ہیں برین بینگ ڈا ہیڈ آف تا برڈی اور سپائنل کو اور یہ سپائنل کوڈ وہ ہم ہے جہاں سے پوری بارڈی کنٹرول دماؤ کر تھوڑا پریفرل نیورو نیورو جو پورے جسم میں پھیلی ہوں گے ایک لاکھ کلومیٹر اگر انٹو انٹ جائن کیا جائے تو لمبی ہیں اور ان میں یہ تمام طرح آپ کے آرگنز کو بھی کنٹ کرتی ہیں اور آپ کے جو انٹ پاؤں تک بھی ہاتھوں تک ہر ہی جگہ تک جو اسسٹ کرتی ہیں ہماری پوری بارڈی کو کام کرنے میں نیورو سسٹم پریفرل نیورو سسٹم تیسرا حصہ ہے نیورو سسٹم کا بیسائیڈ دا سینٹرل نیورو سسٹم نرس جیسا کہ آپ جانتے ہیں مختلف ترس کی ہیں نا اٹرنومک نرس موٹر نرس سینسری نرس جو ہماری سینسز کو ڈیل کرتی ہیں پانچوں حصوں کو ڈیل کرتی ہیں اور پریفرل اور جب ان کو ڈیمیج ہونے لگتا ہے تو قولیٹی آف لائف تو منتاثر ہوگی اور قولیٹی آف لائف کیسے منتاثر ہوگی کہ آپ کام کاجی کوئی نہیں کر سکیں گے اٹھ پیٹ نہیں سکیں گے آپ چلتے پر تدکت محسوس کریں گے آپ کو ٹھوکر لگے تو بھی پتا نہیں لگے گا جوتا پہنے تو پتا نہیں لگے گا ہاتھ پیران وقت سن رہے گے تو طاقت کہاں سے آئے گی آپ سے سٹنگ کہاں سے محسوس کریں گے تو یہ ساری چیزیں اس وقت سفر کرنے لگتی ہیں جب ان میں مختلف وجوہات کے بنا پر کمزوری شروع ہو جاتا سب سے پہلے میں ڈیابٹیس کو نور ڈیابٹیس سب سے زیادہ جو متاثر کرتی ہیں وہ آپ کی نروز کو متاثر کرتی ہیں اور پیریفرین نروز کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں جو متاثر کرتی ہیں اس سے ہمارا جو پورا نظام ہے وہ بگڑنے لگتے ہیں ہاں پیر سننے لگتے ہیں اور یہ نظام جب تک اللہ تعالی ہمیں مدد کرتا رہے اگر ہم اپنی سپائنل کورڈ کو ویک نہ ہونے دیں اپنی سپائنل کورڈ میں کمزوری نہ ہونے دیں جو کیلشیم مگنیشیم فاسفورس سیلیگن کورپرور فرمویٹ ویڈ ویٹرن ڈی کی کمی سے آتی ہے جیسے کہ آپ چارٹ میں دیکھ رہے ہیں تو یہ تی سیون کے عام طور پر وٹیبراز جو ہیں وہ کمٹریشن میں مطلع ہو جاتے ہیں ہمارے جو انپوٹ ہے سب آرگنز کی وہ تو بلڈ ہیں اور جب پینکریاز اس سے افیکٹ ہوتے ہیں کمٹریشن آنڈ آن آس سے اس میں پرابلم جو انسولین کا بنتا ہے وہ پرابلم شروع ہو جاتا ہے کہ ان کی آؤٹوٹ جو انسولین ہے وہ کم ہو جاتا ہے اسی طرح جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں ڈائیبیک تیز کی پرابلم ہو گئی ہے شوگر انڈیزولڈ ہمارے بڈرٹ میں سرکولیٹ کرنے لگی ہے گلوکوز لیول بڑھنے لگے تو آپ کو گلوکوفیج یا اس قسم کے کچھ چیزیں دینے لگتے ہیں جو آؤٹم اورلی یا انجیکٹیبلز ہوتی ہیں ان سب کا پرابلم اور ہے کہ ہمارے مسلز بھی ویک ہونے لگتے ہیں کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ویٹیمنز منرل جیسے بی کمپلیکس ہے فولیٹ ہے ان سب کو یہ ریزیسٹ کرتی ہیں فور ابزورپشن انڈا بڈی یہ گلوکوفیج ٹائپ یہ اس طرح کی چیزیں ریزیسٹ کرتی ہیں ہمارے ویٹیمنز منرل اس طرح کو کہ ہماری بڈی میں اپسورب جب وہ بھی اپسورب ہونا کام ہو جاتے ہیں ہمارے مسلز نروز یہ سرے ٹیشیوز یہ سرے پرابلم میں آنا شروع اس کے دو تین طریقے ہیں کہ آپ اس کو کیر کیسے کریں ایک تو یہ ہے کہ آپ میڈیسن لینا شروع کرتے ہیں ان نروز کو لک آفٹر کرنے کے لیے لیٹس ایل سیٹرلین لینا شروع کرتے ہیں جیسا کہ آپ چارٹ پر میں ان کو سپیل کر رہا ہوں الارجنین لے لیں الکارسونین لے لیں اور اس طرح کی دوسری دوائیں کچھ حبز بھی ان میں کام کرتی ہیں لیٹس ایل سب سے زیادہ آپ آسانی آپ کی اگر آپ لیموں ہی لے لیں لیموں کی لیٹس ایل سکنجنیاں آپ اکثر پیتے رہتے ہیں لیموں کو مختلف چیزوں میں استعمال کرنے تو وہ بھی ان کو افیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں ایزی کرنا شروع کرتے ہیں فلیکس سیڈ ہماری ان چیزوں کو ہماری نوز کو سٹینک دیتے ہیں اور پھر ایسے چیزیں لیٹس ایل سی چاروں مغز آپ لے لیں یہ تربوز خربوزے اور کھیڑے وغیرہ اس طرح کی چیزوں کے چاروں مغز لے لیں وہ بھی آپ ان نوز کو ریلیکس کریں گے پھر یہ حلدی جو ہے یہ بھی آپ کو اس چیز میں ایز دیتی ہے پھر آپ چیا سیڈز اگر لے لیں وہ بھی اس میں ہیلپ کرتے ہیں آپ کو سٹینک دیتے ہیں ان ساری چیزوں کی افادیت اگر میں جاؤ تو بہت زیارہ ٹائم لگ جائے گا لیکن میں نے ان کا نام اس لیے دے دی ہے کہ آپ ان کی مدد لے سکتے ہیں ان پر رسرچ کر سکتے ہیں ان کی مدد لے کے ایک اور چیز جو میں آپ کی سوجہ میں لانا چاہتا ہوں وہ آپ کہیں کہ بغیر دوائیوں اور آپ چکے بھی آپ اپنے اس پرابرم کو بہتر کارپیڈی کر سکتے ہیں جی جتنے ہم ایک ڈرڈ کر سکے ہیں ایجیب میں آکے ہمارے انیٹی لیول کام ہو جاتے ہیں انیٹی پرس لیول کام ہو جاتے ہیں آپ آج کل تو پورٹرز بیرہ بھی انیم ان کو دی کرنے کے لیے نکلائیں ایرسرچ کے سریعے آپ اس کو پائنٹ اوٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم اگزرٹ کریں تو یہ پیریفرل نیروپیٹی اس سے بھی کام ہو جاتی ہے ہمارے پاؤں کے نیچے اگر آپ باک کریں اس سے سٹیمولیشن ملتی ہے تمام تک پورٹی کو اور جب ہم باک کرتے ہیں تو یہ پیریفرل نیروپیٹی کام ہونے لگتی ہے اس سے ہماری نروز کو فائدہ پہنچتے ہیں چلنے پرنے میں آسانی ہوتی ہے اور ان کے اندر جو سوزش ہے وہ کام ہونے لگتی ہے سٹیمولیشن ملتی ہے تمام آرگونز کو بھی ہماری سنسے سے بہتر ہونے لگتی ہیں اور اگر آپ ریفلیکسو جی کا استعمال کر لیں کائیروپیکٹر ٹیپنٹ کے ساتھ ساتھ ہم ریفلیکسو جی کا بھی ٹیپنٹ دیتے ہیں مشین پہ پاؤں رکھ کے انہی سیمیڈی ٹو انڈڈ نو اینڈنگز کو ہم بہتر طور پہ بغیر ایکسن سائز کے بھی سٹیمولیٹ کر سیں جیسا کیا چیس چارٹ میں اس تصویر میں اس پکٹ میں دیکھ رہے ہیں اپنی یہ لائف جو ہے جو اپنی قوالیٹی آف لائف ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ جس میں زندگی ہم جی ہیں جسی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نئے زندگی لکھی ہے ہم ایک بہتر انداز میں اچھی قوالیٹی آف لائف کے ساتھ بسر کریں اور جب اچھی قوالیٹی آف لائف ہوگی تو اس سے آٹومیٹیکلی ہماری زندگی بھی بڑھتی چلی جائے گی لائف سپین بھی بڑھتا جلا جائے گا کیونکہ ان ترقیہ افتہ ممالک میں جہاں کہ ریگولر میڈیکل کیر کی جاتی ہے کائیروپیکٹر کے پاس بھی ریگولر لی جایا جاتا ہے وہ لائف سپین اباب ایٹی سے ہمارے یہاں بیٹرین سکسٹی اینڈ سیونٹی ہے جو کہ بہت کم ہے کمپیرٹیوی اور اس میں دو مختلف اور وجوات بھی شامل ہے جیسے پالوشن فری انوائرمنٹس فری سٹیس سٹینج جو ہم دمال سے ہمارا معاشرتی طور پر ہم لینے کی آتی ہیں کہ ہم نے پیسہ جمع کرنا ہے چاہیے جتنا زیادہ زیادہ ہو جائے وہ معاشروں میں ویل فیر میئرز بھی ہیں گورنمنٹ کی طرح سے پھر وہ اتنے لالچی بھی نہیں ہیں ہم جیسے لوگوں کی طرح کہ وہ جمع ہی کرتے رہے ہیں اندہ تمام نسلوں کے لیے وہ پانچ دن کام کرتے ہیں اور دو دن انجائی کرتے ہیں تو اپنے دماغ کو جتی زیادہ کم زیادہ زیادہ آپ اس جس پہ زور دیں کہ کم سے کم سٹریس دینی ہے اپنے دماغ کو کیونکہ دماغ تو بہت سے پوری باڈی کا آپ پورے جسم میں کہ جتنی دیر بھی ہم جتنی دیر زندگی اللہ تعالیٰ نے ہماری لیل رکھی ہوئی ہے وہ بہتر انداز میں اور بے اچھی صحیح کے ساتھ مصرق اللہ تعالیٰ پہامی و ناصر ہو اس مختصر پروگرام کے بعد جعوید مرزا کو اگلے پروگرام تک کیلئے اجازت دیجئے گا اللہ